یہ آپ کو آرام سے کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ اگر پچھے سو کی کوئی چیز منگواتے تو آپ کو 165 آف ملے گا اسی طریقے سے آپ پانچ ہزار روپے کی کوئی چیز منگواتے تو آپ کو تین سو پچاس روپے آف ملے گا یہ کرتا تھا کہ جب بھی کوئی سامان آتا تھا تو میں ایک لڑکا میرے ساتھ ہوتا تھا تو میں اس کے سارا سامان دلیور کرواتا تھا یہاں اٹیک میں کیونکہ وہ کراچی چلا گیا اور پھر سامان وغیرہ کوئی ایسا لڑکا میری نظر میں ہے نہیں جس کو میں دوں آج کل حالات ایسے ہیں جہاں پر بھی آپ پیسے انویسٹ کرو تو خود ہی لینے جاؤ اور خود ہی انویسٹ کرو کسی کے ثرور زیادہ اتنا نا آج کل رسک لینا نا بہت زیادہ موشکل ہوا ہے تو اس لئے میں خود ہی جا کرنا جب سامان مانگواتا ہوں تو میں ان کو ڈیلیور کرنے کے لئے میں کہتا ہوں چل میرا میں خود نہ سامان میں کہتا ہوں چل تھوڑا بہت دیا ہوں نا تاکہ مجھے بھی تھوڑا بہت چیزوں کا پتہ چل جائے تو جب سے وہ گیا تو سامان وغیرہ جو آتے ہیں ڈیلیوری وغیرہ تو پھر میں کہتا ہوں جو گھر کے خریب ہیں وہ میں خود ہی بھی یہاں جا کر دے دوں میرا کچھ سامان آ رہا ہے وہ لے کر آنا ہے تو بس ابھی جلتے ہیں یہ پیچھے اٹڈ ہے اور بلکل اس کے اپوزیٹ اس کی شاہو پہ ہے استاد اگر خود ہوا تو تھوڑی بہت گاب چھپ لگانے کے لئے چاہے بھائی پی لیں نہیں تو اگر اس کے لڑکے وغیرہ ہوئے تو سامان کے پاس نکلتے ہیں چل یا سامان لے لیا اب کلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آن لائن ایک بندے نے ٹوکری منگوائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھی مضبوط ٹوکری ہے کون کہتا ہے یہ ایک سو دس روکے کی ٹوکری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پی سی پڑا ہوا تھا تو میں نے منگوا کر دے دیا اسے اور بھی ٹوکری ہیں اس کے اندر ہیں اور بھی تھوڑا بہت سامان نہ اس کے اندر بھی ہے بس ابھی لے کے چلتے ہیں جس جس کا ہے اس کا میں نکالتا ہوں اور فرکی وغیرہ تیار کرتا ہوں پھر جا کر دیتے ہیں بس ابھی چلتے ہیں میں جب بھی سامان مگواتا ہوں میں تو تقریباً سولہ سے سترہ ہزار کے درمیان مگاتا ہوں کیونکہ اس میں میرا مارجن تین ہزار پین تیس روپے آرام سے بن جاتا ہے اور ابھی جو میں میں نے آپ کو ٹوکری رسائی ہے وہ مجھے پڑھی ہے ایک پر دست روپے کی لیکن میں سیل کر رہا ہوں 300 کی تو اس میں بہت ساری قوالٹی ہوتی ہے اگر آپ ون ڈالر شاپ جائیں تو وہاں پر جو ٹوکری آپ پر ٹوہرٹی کی ملتی ہے وہ قوالٹی وائز ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے وہ بہت جلدی ٹوٹ سکتی ہے لیکن مجھے یہ ایک کی ٹوکری کو بیس ملا اور یہ ٹوٹی وائز بہت اچھا ہے اور ایسے ہی میں نے اور بھی ٹوپیا مگوایاں لیکن چھوٹی ہیں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں مگوا رہے ہیں نیٹ سے دیکھ کریں لوگ سامان کے مگوا رہے ہیں ٹیشو سوپ ٹیشو سوپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالو تو وہ آپ کرنا ہے ہاتھ میں سابون کی طرح کام کرتا ہے تو آپ کئی بھی وہیوز کر سکتے ہیں اور نارمل ٹیشو کی طرح ہوتا ہے چھوٹا کپڑا تھا تو ایسے ایسے چیزیں لوگ مگواتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا مارجن بات جاتا لیکن آج کل اس کام میں اتنی بچت نہیں رہی کیونکہ ہر چیز ڈالر میں پی ہوتی ہے تو یہ مہنگی سے مہنگی ہوگی ہے جب نئے مال کو یہ لیتا ہے نا تو وہ چیز پھر آپ کو مہنگی پھلے جس کے بعد قرآن پڑھا ہو تو وہ آگر آپ کو سستہ دے دے تو یہ آپ کی قسمت ہے تو بس اسی طریقے سے میرا کام چلتا ہے اور ابھی فیلال میرا دل ہے کہ میں اس کام کو کھوڑا ٹائم کے لیے نا دیر بات کہتا ہوں یوٹیوب پہ زیادہ فوکس کروں کیونکہ یوٹیوب پہ نا اب تھوڑا مجھے اس کی سمجھ آگے کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں اور یہ جو میں ولاغنگ کرتا ہوں نا یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے بیک اپ کے لیے چینل رکھا ہے ورنہ اس پہ بھی میں اسی طریقے سے میند کروں جیسے میں یوٹیوب کے اپنے نیوز چینل پہ میند کرتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو کوئی کام جو کافی ٹائم سے آپ کر رہے ہو اس میں آپ کو سیکسس نہ مل رہی ہو تو آپ کوئی دوسرا کام بھی کر کے دیکھیں تو بس ابھی میرے چلتے ہیں میں ابھی بزار آیا ہوتا تو ابراہیم بھی کی کال آگے ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں میرے موبائل کا جیک حراب ہو گئے تو دو تین دن پہلے بھی جیک نا پروبلم کر رہا تھا میں نے کہا یار آپ جو گار کر لو تو میں نے ایک گیٹا کیپل دی تھی جیسے نا ان کے اس میں کنیکٹ ہو گئی تھی لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہو رہی تو جیک نا چینل کروانا ہی بڑھے گا ان کو بس انہی کے پاس ابھی جلتے ہیں میں نے کہا ادھر آ جاؤ تو پھر میں آپ کو لے کے چلا جاتا ہوں تو بس انہی کے ہی ویٹ کر رہا ہوں اتنے برہیم بھی آتے ہیں اور پھر چلتے ہیں چل یار چلتے ہیں بس انہیت کیا ہے اس میں یہاں رچ بہت ہوتا ہے وہ جی زیادہ د giant ڈی اگر آؤ اگر آؤ اگر آؤ چلو جی پہنچ گئے وہ بائیل تھی کراتے ہیں پھر چلتے ہیں 15 منٹ لگیا ہے اور جیک ٹھیک ہو گیا ہے اور پاس ابھی واپس چلتے ہیں کچھ چھوڑے بہت میں نے سمان لینے وہ بھی لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ایک دفعہ چیک کرنا پھر مجھے بتاؤ ابھی ایک اور موبائل مل گیا ہے اس کی تو بیٹری کی حالت ہی خراب ہو گیا اس کی بیٹری لینے چلتے ہیں یہاں تو مرگیٹ میں انٹر لینے کی بیٹری نہیں ہے ایک وہی بیٹری ہے جو سب سے اچھی چلتی ہے ہمیں گھوم گھوم ہمیں بیٹری مل گئی ہے اور ویسے تو یہ بیٹری انٹر لینکی ہے لیکن یہ نا کوپی یعنی کوپی نہیں ہے یہ بھی ٹھیک لیکن نا یہ والی اوریجنل ہوتی ہے پنک والی یہ ملتی بہت ہوتا ہے اور ایک ہی پڑی ہوئے ہم نے کوئی تین چار جگر گھوم پھیر کر رہے ہیں تب جا کر ایک ملی یہ لیں اب تو پیسے بھی آتھ میں نہیں آتھ ہے ایک ٹائم کا اول سے ریٹ پہ نا یہ والی جب نہیں نہیں بیٹری آئی تھی کب میری شاپ تھی کب میں نے یہ لی تھی 60 روپیز وال سے ریٹ اب یہ 400 کی ہوگی ویسے میں نے 300 کی لیے یہ بھی وال سے ریٹ کی شاپ ہے بس اس کو اب اس موبائل میں ڈالتے ہیں یہ میرا نہیں کسی کا ہے تو بس ان کو جا کر دیتے ہیں اچھا اس بیٹری کے ایک یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر نہ دیکھیں کور لگا ہوتا ہے اس کو پہلے ہمیں بیٹری میں اتارنا ہوتا ہے نکھا لو اپنے بیٹری سے یہ پاک اب اس کو ہمیں اس کے اندرین کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور اس کو آن کرتے ہیں یہ آن ہوگی جب بھی آپ لوگ نئی بیٹری لینا تو اس کو کم سے کم ایک گنٹہ لازمی چارج کریں کیونکہ نئی بیٹری ہوتی ہے اس میں چارجنگ ہوتی ہے لیکن کافی ٹیم سے نہ اس کو چارج نہیں کیا ہوتا تو وہ پھاور پہنی آتی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو یو کیا کریں اچھا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دراست کی اپ ابھی اوپن کی ہے اور میں نے یہاں سے کچھ نہ ڈیلیور کرنا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور مساجر مجھے نہ ضرورت پڑ گیا کسی کے لئے تو میں نے کہا میں اسے آرڈر کر دیتا ہوں اچھا ابھی میں نے یہ چیز آرڈر کی ہے نہ مساجر اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں واؤچر ملتے نیچے ٹھیک ہے ڈیلیوری واؤچر یہ آپ کو آرام سے کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ اگر پچیس سو کی کوئی چیز مانگواتے ہو تو آپ کو ون سکسی فائف آف ملے گا اسی طریقے سے آپ پانچ ہزار روپے کی کوئی چیز مانگواتے تو آپ کو تین سو پچاس روپے آف ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے سات ہزار روپے کی کوئی چیز مانگواتے ہوگے تو پانچ سو روپے آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا تو ایسے بڑھتا جائے گا یہ آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں میں نے یہاں پر یہ تین واؤچر لیں کیونکہ میں نے یہاں پر تقریباً نہ کرتے ہیں بارہ سے چودہ ہزار روپے کا سامان مانگواتے ہے لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے واؤچر اس لئے لے ہیں کیونکہ یہی مجھے سب سے زیادہ کام کی ہیں بڑے والے اگر میں لے لیتا تو میرے ایک ہی پارسل میں یوز ہوتا ہے یہ چھوٹے لوگ نا تو اس میں تقریباً نہ دو تین یا چار پارسل میں آپ آرام سے نا اس کو یوز کر سکتے ہو تو بس میں آپ اس مساجر کو آرڈر کرتا ہوں دیتا ہوں تو میں جیسی دیکھے بائے کرتا ہوں نا اس کو تو میرے پاس کوئنس سے تو میں نے یہاں لگا دیئے آپ یہ دیکھ سکتے ڈیلیوری چارلز جو ہیں وہ میں نے پری کر لی چارلز ملا کر آپ کو نا یہ 4700 کا مر رہا تھا لیکن دیکھیں میں نے دو سو روپے تقریباً بچا لیا اب یہ مجھے تقریباً 45 سو روپے کا یہ پڑ جائے گا یعنی کہ چار ہزار چار سو پچاس روپے کا یہ مجھے پڑے گا پچاس روپے اس میں سے بھی لیس ہو جائیں گے تو ابھی میں آپ کو اس کو پرچیس پلیس آرڈر کرتا ہوں یہ چیز بہت ہی اچھی ہوتی ہے جو کوئنس بغیرہ چکر ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آج تو آپ لوگ نہ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں تو میں کیش ڈیلیوری پہ ہی جاؤں گا یہ میں نے کلک کر دیا ہے کنفرم یہ لوگ یہ میرا آرڈر سکسیسفل ہو چکا ہے اور جب یہ آرڈر آئے گا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا